بسم اللہ الرحمن الرحیم برلہ صغیر پاک و ہند میں مطالعہ سیرت ایک ایسا مضمون ہے جس پر برلہ صغیر کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف بارگاہ رب العلا میں سجدہ تشکر ادا کرنا چاہیے بلکہ برلہ صغیر میں جو کام ہوا ہے اس پر ہمیں کسی حد تک احساس تفاخر بھی محسوس ہونا چاہیے برلہ صغیر میں ایک طویل عرصے تک سیرت پاک پر کام نہیں ہوا جس کی کچھ جھلکیاں میں ابھی پیش کرتا ہوں لیکن ماضی کی دو صدیوں میں برلہ صغیر کا اہل علم نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جو ابتدائی ایک ہزار یا گیارہ سو سالوں میں واقع ہوئی تھی برلہ صغیر کے مسلمانوں نے علوم سیرت اور علوم نبوت پر گزشتہ دو سو تین سو سال کے دوران جو کام کیا ہے اس کی عظمت کا اعتراف دنیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ علوم حدیث صرف برلہ صغیر میں موجود تھے علوم حدیث پر صرف برلہ صغیر میں کام ہو رہا تھا اور دنیا اسلام کے بیشتر حصے علم حدیث سے یا تو غافل تھے یا علم حدیث پر اس سطح کا کام نہیں تھا جس سطح کا کام برلہ صغیر میں ہو رہا تھا یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات خود عرب دنیا کے بڑے بڑے جیت اہل علم نے تسلیم کی ہے دنیا عرب کے ایک مشہور صاحب علم مفسر قرآن مفقر متکلم اور عدیب علام سید رشید رضا بیسیں صدی کے آغاز میں دنیا اسلام کے سفر پر گئے تھے علام سید رشید رضا مفتی عظم مصر مفتی عبدہو کے شاگردوں میں تھے اور اپنے زمانے میں مصر کے صفحے اول کے مفسرین اور مفقرین قرآن پاک میں سے تھے انہوں نے دنیا اسلام کے بیستر حصے کا دورہ کیا آخیر میں برنے صغیر میں آئے یہاں کی مختلف دینی درسگاہوں کا دورہ کیا یہاں کے محدثین اور اساتذہ حدیث سے ملے یہاں کے لوگوں نے علم حدیث پر جو کام کیا تھا اس کا جائزہ لیا اور پھر اس بات کا تحریری اعتراف کیا کہ اگر ہمارے بھائی برنے صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم حدیث دنیا سے اٹھ گیا تھا یا نہیں اٹھ گیا تھا یہی معاملہ علوم سیرت کا ہے کہ انیسویں صدی کے وس سے مطالعہ سیرت کی جو غیر معاملی سرگرمی برنے صغیر میں دیکھنے میں آئی اس کی مثالیں دنیا اسلام میں کم ہیں آج بھی عرب دنیا میں انتہائی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے باوجود برنے صغیر کے گزشتہ دھائی سو سال کا کام کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے پورے عرب دنیا کے کام پر بھاری ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ برنے صغیر کی تاریخ کے ابتدائی دور میں بارہ سو سال تک یا کم از کم گیارہ سو سال تک علوم سیرت سے وہ دلچسپی نہیں رہی جو مسلمان معاشرے میں ہونی چاہیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علوم سیرت پر بڑا قابل ذکر کام عرب دنیا میں ہو رہا تھا وہ بڑی بڑی کتابیں جن میں سے اکثر کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا وہ سب کی سب دنیا عرب میں مصر میں شام اور اندلس میں لکھی گئیں مراکش سے لے کر اور ایران تک ترکی اور یورپ سے لے کر سوڈان تک اس پورے علاقے میں غیر معاملی سرگرمی متعلق سیرت میں نظر آتی ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب برنے صغیر سیرت کے ذکر سے تقیباً خالی ہے برنے صغیر کا متعلق کرنے سے پہلے ایک نکتہ اور ذہر میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ برنے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اپنی نوعیتی ایک منفرد تاریخ ہے اتنی منفرد کہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں اس انفرادیت کی مثال نہیں ملتی یہاں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی لیکن اس ایک ہزار سالہ حکومت کے باوجود یہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہوئی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی ملک میں پندرہ فیصد ہونے کے باوجود پچاسی فیصد پر کامیابی کے ساتھ ایک ہزار سال حکومت کی ہو اور اگر ان کی آپس کی کمزوریاں اپنی کوتاہیاں آپس کے اختلافات ان کو شکیس سے دوچار نہ کرتے تو یہاں کی مقامی آبادی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بارہ دستی کو آئندہ دو سو برس تک بھی کچھ زک پہنچا سکیں اس بارہ سو سالہ دور میں برسغیر کے لوگوں نے مختلف علوم و فنون پر کام کیا علم حدیث اور علم تفسیر پر قابل ذکر کام یہاں نظر آتا ہے جس وقت جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن علوم سیرت سے دلچسپی اور اعتنا نسبتاً کمزور رہا ہے برسغیر کی تاریخ کو علمی اور فکری اعتبار سے ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دور جدید کو نکالنے کے بعد جس پر کل گفتگو ہوگی یہ تین حصے وہ ہیں جن میں سے پہلا حصہ دور سندھ قرار دیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں نے سندھ میں تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا پھر محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کا بڑا حصہ فتح ہوا اور موجودہ پاکستان کے بیستر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے علم روابط دنیا عرب سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد دمشق کوفہ اور بسرہ سے قائم تھے یہاں کے اہل علم وہاں جا رہے تھے وہاں کے اہل علم یہاں آ رہے تھے اور عربی زبان برلے صغیر کی علمی زبان یعنی سندھ اور موجودہ پنجاب صوبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلجستان کی علمی زبان تھی یہاں جو لوگ لکھ رہے تھے وہ عربی میں لکھ رہے تھے کچھ کام فارسی میں ہو رہا تھا اس دور میں یہاں کے سیرت نگاروں میں کئی نام نمائی طور پر سامنے آئے ابو ماشر نجیح سندھی کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ ہمارے سندھ کے رہنے والے تھے اور سندھ کے نام کو انہوں نے اس طرح روشن کیا کہ صدر اول کے دوسری صدی حجری کے نامور ترین سیرت نگار جنہوں نے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام عرب دنیا میں روشن کرایا وہ علامہ ابو ماشر نجیح السندھی تھے لیکن افسوس کہ ان کی کوئی کتاب یا تحریر آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے ان کی بیان کردہ روایات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے انہوں نے جو کارنامے سیرت کے علم کو محفوظ رکھنے میں انجام دیئے ان کا لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے لیکن ان کی اپنی کوئی تحریر آج موجود نہیں ہے ایک اور بڑا نام جو سیرت نگاری اور سیر کے باب میں یعنی سیرت کے اس شعبے یا پہلو میں جب علم سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق جنگ اور مغازی سے تھا اس کو قانون جنگ کی شکل میں مرتب کیا جا رہا تھا اور علم سیر کے نام سے وہ ایک الگ فن کے طور پر سامنے آ رہا تھا اس فن میں انہوں نے مہارت اور امامت کا درجہ پیدا کیا میری مراد امام اہل الشام امام عبد الرحمن العوضاعی سے ہے امام عبد الرحمن العوضاعی امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے امام ابو حنیفہ کا انتقال ایک سو پچاس ہجری میں ہوا امام عوضاعی کا انتقال ایک سو ستاون ہجری میں ہوا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معاصر تھے دونوں نے امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام عوضاعی نے بھی اسلام کے بین الاقوامی قانون یعنی علم سیر کو اپنی دلچسپی کا موضوع قرار دیا ان موضوعات پر ان دونوں حضرات نے کتابیں چھوڑی اور ان دونوں حضرات کی تحریریں اور خیالات آج ہمارے سامنے موجود ہیں امام عوضائی کی کتاب سیر العوضائی بھی موجود ہے اور اس پر امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف کی طرف سے تردید یعنی ری جوائنڈر بھی موجود ہے امام عوضائی کی بازرہ لمبی ہو گئی امام عوضائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سن سے تھا ایک زمانے میں سن سے بڑی تعداد میں لوگ لے جائے گئے اور وہ عرب دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے امام عوضائی بھی ان لوگوں میں تھے اگرچہ امام عوضائی جب سن سے گئے تو بہت کم سن رہے ہوں گے اور ان کی جو بھی تعلیم و تدریس اور تربیت ہوئی وہ دنیا عرب میں ہوئی پھر دنیا عرب ہی میں وہ رہے اور اس بیرود کو انہوں نے اپنا وطن بنایا جو آج لہو لہان ہے بیرود کے جس محلے میں امام عوضائی کی قبر مبارک ہے وہ محلہ آج بھی امام عوضائی کہلاتا ہے اس کا نام امام عوضائی ہے اور بیرود کے عام لوگ رائیور دوسرے حضرات عوضائی کے لب بھی حضر کر دیتے ہیں امام کے لب سے یاد کرتے ہیں ٹیکسی والے سے کہیں کہ امام جانا ہے تو اس محلے میں لے جاتا ہے جہاں امام عوضائی کا مزار مبارک ہے اور وہ پورا ایریا ان کی وجہ سے امام عوضائی کہلاتا ہے یہ روایات جن میں چند مثالوں کا اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ سندھ کے دور میں ہمیں ملتی ہیں سندھ کا دور جب یہ ختم ہوا تو محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیاسی مراسم اور روابط افغانستان اور وسطی ایشیا سے قائم ہو گئے سیاسی روابط عرب دنیا سے کٹ گئے اس لیے کہ بنی عباس کے سلطنت کمزور ہو گئی درمیان میں مختلف علاقوں کے حاکم خود مختار ہو گئے اور براہ راس صوبہ سن کا سیاسی اور انتظامی رابطہ دنیا عرب سے کٹ گیا جب انتظامی اور سیاسی رابطہ کٹ گیا تو علمی رابطوں پر بھی اثر پڑا اور وہ جو براہ راست اہل علم کے عام دورف تھی یہاں کی طلبہ وہاں جا کے قصب فیض کرتے تھے وہ روایت کمزور پڑ گئی لیکن اس کے باوجود سندھ کے متعدد علاقوں میں تھٹا میں خاص طور اور ہندوستان کے مغربی صوبہ گجرات میں ایک روایت دنیا عرب میں جا کر قصب فیض کی قائم رہی بہت سے لوگ گجرات اور تھٹا سے حرمین جاتے آتے رہے وہاں علوم حدیث اور علوم نبوت کو حاصل کرتے رہے اور وہ روشنی بر سغیر میں تھٹا اور گجرات کے ذریعے پھیلاتے رہے جتنے اہل علم علم حدیث اور صیرت پر کام کرنے والے تھٹا میں پیدا ہوئے ہیں شاید اتنے پورے پانچ سالہ دور میں سندھ میں نہیں پیدا ہوئے ہیں مخدوم محمد حاشم تھٹوی علامہ عبد حسن سندھی ان دونوں کی کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں ان میں علامہ محمد حاشم تھٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی جو عرب دنیا میں بھی بڑی مقبول ہے جس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی ملتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نقشہ مرتب کیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ پورے سال کے بارہ مہینوں میں اور بارہ مہینوں کے باون ہفتوں میں اور باون ہفتوں کے تین سو چوون دنوں میں ہجری سال کی بات ہو رہی ہے تین سو چوون دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہوتے تھے اس طرح انہوں نے ایک ایک دن کے حساب سے جو جو معلومات ملی ہیں وہ جمع کر کے ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے جو اردو میں بھی دسیاب ہے ایک بڑی زخیم کتاب کراچی میں کئی بار شائع ہو چکی ہے جس کا عنوان ہے اہد نبوت کے ماہ حسال اہد نبوت کے ماہ حسال کی اصل تحقیق تھٹا کے ایک عالم علامہ شیخ محمد حاشم سندھی تھٹوی نے کی تھی جنہوں نے اور بھی بہت سے کتابیں لکھیں اور علم حدیث اور علوم حدیث سے متعلق موضوعات پر ان کا بڑا نمائن اور قابل ذکر کام ہے آخری دو صدیوں میں جو نام سندھ کی شہرت اور عظمت اور احترام کا باعث بنا وہ تھٹا ہی کے ایک بزرگ علامہ ابو الحسن سندھی ہیں جن کو ایک بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ وہ سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب کے شعرے ہیں کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جزوی طور پر علامہ جلال الدین سیوتی کے علاوہ جو سیاہ ستہ کی ساری کتابوں کا شعرے رہا ہو علامہ ابو الحسن سندھی نے سحی بخاری سحی مسلم جامع ترمیزی سنن ابی داود سنن نسی اور ابن ماجہ ان میں سے ہر کتاب بھی شرعہ لکھی ہے جو متواہ بھی ہے اور دستیاب ہے لیکن سندھ کے ان علماء کا اور محققین کا کام بقیہ برل سغیر میں زیادہ عام اور متعارف نہیں ہوا یا تو اس لیے کہ ان میں سے بیشتر حضرات کی عام طورت عرب دنیا میں رہی وہاں ان کا کام زیادہ معروف اور متعارف ہوا بنسبت ہندوستان اور برل سغیر کے دوسرے علاقوں کے یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا میں شیخ خاشم تھٹوی شیخ محمد عابد سندھی اور دوسرے اہل علم مورنہ ابو الحسن سندھی ان کے بارے میں کتابیں عرب دنیا میں زیادہ شائع ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں ایک کتاب چند سال پہلے غالباً پی ایج ڈی یا ایم فل کا مقالہ ہے جو شیخ محمد عابد سندھی پر شائع ہوا ہے مکہ مکرمہ کے ایک فاضل نے لکھا ہے مکہ مکرمہ ہی میں چھپا ہے برل سغیر کے اکثر اہل علم شیخ عابد سندھی کے نام سے واقف نہیں ہے لیکن عرب دنیا میں ان کا نام مشہور معلوم ہے اور ان کے بارے میں چیزیں آتی رہتی ہیں ان جزوی قابشوں کے علاوہ جن کا دائرہ سندھ اور کسی حد تک گجرات تک محدود تھا برل سغیر کے بقیہ حصے علم سیرت کی روشنی سے بڑی حد تک محروم رہے یہ بات بڑی حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ علم سیرت برل سغیر میں ایک طویل عرصے تک نساب کا حصہ نہیں رہا محمود غزنوی نے جب شمال کی طرف سے حملے شروع کیے اور ہندوستان کا بیشتر حصہ محمود غزنوی کی سلطنت کا جز بن گیا موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ ان کے انتظام میں آ گیا پھر ان کے جانشینوں کے زمانے میں ایک طویل وقفے کے بعد سلطان شاہبدین غوری اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں شمال ہندوستان میں ایک مرکز قائم ہوا قدودی نیبک نے پہلی خودمختار حکومت دہلی میں قائم کی وہاں ایک نیا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سامنے آیا جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی روایات سے مستنیر تھا اس نصاب کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان میں یہ بات بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ نہ صرف سیرت پر کوئی کتاب شامل نہیں ہے بلکہ علم حدیث اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے تفسیر قرآن کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے حدیث پر ایک آدھ جزوی کسی کتاب کے علاوہ جو علم حدیث کے زخائر میں قطرے کی حصہ بھی نہیں رکھتی علم حدیث کا مطالعہ براحراس نصاب کا حصہ نہیں تھا یقیناً اس کے روحانی اثرات تو ہوئے ہوں گے لیکن اس کتاہی یا کمزوری کے اجتماعی اثرات بھی ہوئے اور مسلمان اہل علم میں وہ مسائل نمائع ہو گئے جو بنیادی اہمیت کا حامل نہیں تھے بہت سے حضرات کی دلچسپی صرف عربی زبان و عدب کے اس پہلو پر رہی جس کا تعلق لفظی چیستانوں سے اور صرفی نحوی بازیگری سے ہے صرف و نحب کی وہ کتابیں جو صرف و نحب تو نہیں سکھاتی لیکن لفظی بازیگری میں ضرور طاق کر دیتی ہیں وہ برلے صغیر میں نمائع رہی اور ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کی علمی روایت کی انتہا یہی سمجھے گئی کہ کس نے کتنے متون یاد کیا ہے کس کو کس مطن کے کتنے حاشیہ یاد ہیں کتنے حاشیوں کے زیلی ہواشی یاد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور علمی سرگرمی ایک طویل عرصے تک یہاں دیکھنے میں نہیں آتی سلطنت پیریٹ تقریباً پورا کا پورا ایسائی گزرا علم حدیث سے ناواقفی کا یہ عالم تھا ایک چھوٹی مثال آپ سے احز کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سلطان کے دربار میں میں نام نہیں لوں گا دو اہم دینی شخصیتوں میں درمیان مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ برلے صغیر کی تاریخ کی بڑی نمائع دور کی ایک اہمیت کے حامل چیز ہے مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ صوفیہ کے حلقے میں جو سما ہوتا ہے ناتیں یا غزلیں یا اس طرح کے عشقیہ مضامین سنے جاتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے دو بڑی دینی شخصیتوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ایک بڑی دینی شخصیت جن کا علم و فضل قابل احترام ہے جن کا دینی مقام بہت اونچا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سما کو جائز سمجھتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ حضور نے کبھی اشارت فرمایا نہ سما کا لفظ حضور کے زمانے میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا معلوم نے کس کا قول ہے لیکن اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ برلے صغیر میں علم حدیث سے کتنی ناواقفیت پائی جاتی تھی اور یہاں مین علاقوں کے لوگ برلے صغیر کے شمالی علاقوں کے لوگ جہاں مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب کا مرکز تھا وہاں علم حدیث سے کتنی دوری تھی اس کے بعد سلطنت پیرٹ ختم ہو گیا مغل سلطنت قائم ہوئی مغل بھی سنٹرل ایشیا سے آئے تھے اس لئے جو روایت سنٹرل ایشیا اور افغانستان سے آ رہی تھی اس روایت میں کوئی فرق نہیں پڑھا بدستور آتی رہی اسی طرح کی لفظی بازی گری اسی طرح کے زواہر پر زور اسی طرح سے جزیات پر بحث تمہیز اسی طرح سے کتابوں کے ہواشی اور شرحیں اور الفاظ اور کسی مصنف نے کوئی خاص لفظ کیوں استعمال کیا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم نحب کی کتاب تھی نحب کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو کسی زبان کے قوائد سے واقفت ہو جائے اور وہ زبان لکھنے پڑھنے اور بولنے کے قابل ہو جائے اگر اس کے علاوہ نحب کا کوئی مقصد ہے تو فضور اور لغو ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک نحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے آج بھی بہت سے مدر سے پڑھائی جاتی ہے اس میں شروع میں مصنف نے جب لکھی تو بسم اللہ نہیں لکھی تھی کیوں نہیں لکھی غلطی سے نہیں لکھی بھول گیا کیا ہوا اس پہ ایک ایک ہفتے بحث ہوتی ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جس مقصد سے کتاب لکھی ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی پھر جملہ شروع ہوتا ہے کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے اس پر بحث ہوتی ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے اس پر لمبی لمبی تقریریں استاد بھی کرتے ہیں طلبہ بھی یاد کرتے ہیں لیکن وہ طلبہ جو اس کو یاد کرتے ہیں ان بحثوں کو اور وہ اسادزہ جو ان بحثوں کو پڑھاتے ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کا ایک پیر اگر آپ لکھے دے دیں جس میں صرفی نحوی غلطی نہ ہو تو نحو کے وہی ماہرین جو جزیات کے حافظ ہیں وہ ایک پیر اگر آپ صرفی نحوی غلطیوں سے مبردہ لکھ نہیں سکتے ان میں سے نوے فیصد یہ روایت سینٹل ایشیا سے آئی تھی یہی ہماری ہماری علم سمجھا جاتا تھا اس میں علم حدیث کا کتنا مقام تھا قرآن کا کتنا مقام تھا اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس کے بعد بابر کے بعد جب ہمائیوں نے جگہ لی ہمائیوں کو شکست ہو گئی شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمائیوں کو ہندوستان سے نکلنا پڑا ہمائیوں نے جا کے ایران میں پناہ لے لی ایران میں پناہ لینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے اہلیں ان کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ یہ مرات آپ ہمارے لوگوں کو دیں جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں بہت سے ایرانی فلسفی بھی آئے شیخ فتولہ شیرازی کا نام سب سے نمائی ہے انہوں نے دور متاخر کا فلسفہ اور عقلیات کو بھی یہاں متعارف کرایا اور یک نشود دو شود پہلے لفظی بحثیں عربی صرف و نحب پہ ہوا کرتی تھی اب لفظی بحثیں متاخرین کے فلسفے پر ان کے ہاشیوں پر ہاشیوں کے ہاشیوں پر ایک ایک کتاب کا دس دس سال لوگ جان نہیں چھوڑتے تھے پہلے مطن پھر مطن کی شرع پھر شرع کی شرع پھر شرع کا ہاشیہ پھر ہاشیہ کا شرع پھر شرع کا خلاصہ پھر خلاصہ کا ہاشیہ پورے دس دس بارہ بارہ سال اس میں گزر جاتے تھے نہ طالب علم کو عربی آتی تھی نہ فلسفہ آتا تھا جزوی بازیگرییاں خوب آتی تھی لفظ سے کھیلنے کا فن خوب آتا تھا لیکن جس کو علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور کیا ہدایت دنیا میں لے کے آئے تھے قرآن پاک کس انقلاب کی بات کرتا ہے وہ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے اس سے کوئی تعلق نہ سادزہ کو تھا نہ طلبہ کو تھا یہ بڑی حد تک برے سغیر کی روایت تھی اس روایت میں علم سیرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کرنے کسی بڑی کتاب میں جزوی یا زمنی طور پر سیرت کا کوئی اکا دکھا تذکرہ مل جائے تو مل جائے بعض کتابوں میں کہیں کہیں زمدن مل جاتا ہے لیکن سیرت باقیدہ علم کے طور پر کبھی بھی نساب میں نہیں رہی اور کوئی قابل ذکر کتاب اس پورے دور میں ہندوستان میں ہندوستان سے مراد شمال ہندوستان اور موجودہ مغربی پاکستان کا بیشتر حصہ سندھ کو چھوڑ کر نہیں لکھی گئی علم حدیث سے تعلق کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی علم حدیث کی کوئی کتاب باقیدہ نساب کا حصہ نہیں تھی تفسیر کی ایک دو کتابیں جزوی طور پر کہیں صرف فاتحہ کہیں صرف سور بقرہ اور وہ بھی ان متاخرین کی تفسیریں جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس سے غرض تھی کہ میرے کلامی پیش رو نے کیا کہا ہے جن امام کا علم کلام میں میں پیرو ہوں وہ کلامی مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو تفسیر اور قرآن کہیں معتضلہ کے رد ہو رہا تھا کہیں شائرہ کا ہو رہا تھا کہیں ماتوریدیہ کے رد ہو رہا تھا وہ تفسیر پڑھنے والا متکلم تو شد اچھا بن جاتا ہو اگرچہ مجھے اس میں بھی تعمل ہے لیکن قرآن پاک کا طالب علم اور قرآن پاک کی رہنمائی سے مستنیر وہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے جو قرآن پاک کو کسی اور آئینک سے پڑھتے ہو قرآن پاک تو اس لیے ہے کہ اس کے چشمے سے باقی تمام کائنات کو دیکھا جائے اور جو چیز اس کے چوکٹے میں پوری نہ اترے اس کو کھوٹا سمجھا جائے جو قرآن کے چوکٹے میں جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے اور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الہاد و زندقہ ہے یہ میار قرآن پاک اور صیرت پاک اور حدیث کا ہونا چاہیے یہ برلے صغیر میں ایک طویل عرصت تک نہیں رہا یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا غالباً برلے صغیر کی اجتماعی نفسیات کو احساس ہوا اور جب احساس ہوا تو انہوں نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جس میں سے کچھ کا تذکرہ میں آج کروں گا کچھ کا کل کروں گا برلے صغیر میں جب مسلمانوں کو تقریباً آٹھ سو نو سو سال ہو گئے اور یہاں اس پورے تعلیم میں جو کتاہی ہوئی تھی اس کے اثرات بھی سامنے آنے شروع ہوئے یہ اتنی بڑی کتاہی ہے کہ قرآن اور حدیث اور صیرت کو نظرانداز کرنا اس کو تاہی کے نتائج اور سمرات تو آنے تھے وہ سمرات سامنے آئے اور ایسی ایسی گمراہیاں پیدا ہوئی کہ باقاعدہ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کتاب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نعوذ باللہ ایک ہزار سال کے لئے آیا تھا اب ایک ہزار سال کے بعد حضور کا زمانہ ختم ہو گیا اب نئے دین کی ضرورت ہے یہ وہ چیز ہے جس کو تحریک الفی کہتے ہیں اور تحریک الفی پر کتابیں لکھیں لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا وہ خیالات آج بھی کتابوں میں اور تاریخ میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں اور پھر چونکہ ایک سرکاری سرپرستی میں ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اب غیر متعلق قرار دے دیا جائے تو پھر ایک ایک کر کے اس کے لئے کافشیں بھی شروع ہوئیں سرکاری سرپرستی میں اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا اسلام کے ہر پہلو کو محل نظر اور محل اختلاف قرار دیا گیا بہت سے معاملات میں سرکاری فیصلے ایسے آنے لگے جو اسلامی احکام اور شریعت سے صراحتر متعارس تھے اور ملت اسلامیہ ایک ایسے مشکل مرحلے میں گرفتار تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بروقت خبردار نہ کرتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملت کا کیا حل ہوتا وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار دو شخصیتوں نے کھڑے ہو کے اس پوری تحریک کے اثرات کو مٹا دیا ایک شخصیت ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی جو مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں اور الف ثانی کی اہمیت اس الفی تحریک کی وجہ سے ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اب ایک ہزار سال ہو گئے ہیں لہٰذا حضور کی نبوت ختم ہو گئی اس غلط فہمی کی تردید اور ان گمراہیوں کی تردید کرنے کے لیے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا اس شخصیت کو مجدد الف ثانی کے لقب سے دنیا اسلام نے یاد کیا یہ بات ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ جس شخصیت نے ان کو سب سے پہلے مجدد الف ثانی کا لقب دیا تھا وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رہتے تھے سیالکوٹ کے موران عبد الحکیم تھے ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی سیالکوٹ کے دو نام عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں ایک علامہ اقبال ایک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی مجدد الف ثانی نے براہ راست سیرت پہ تو کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن انہوں نے ان غلط فہمیوں کی تردید مکمل طور پر کر دی جو علوم سیرت اور علوم نبوت کے انکار پر مبنی تھی اور مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاگزین کر دیا دوسری شخصیت شیخ عبد الحق محتیث دہلوی کی تھی جن کا کارنامہ یہ ہے مجدد صاحب کی طرح میں بھی دوبارہ آتا ہوں جن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کرایا علم سیرت کو متعارف کرایا اور اس طرح متعارف کرایا کہ اگر ان کو ہندوستان میں علم سیرت کا جد امجد قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پہلے سیرت نگار ہیں برنسغیر کے شمال ہندوستان کے شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ بڑے عالم فاضل انسان تھے علم حدیث میں ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک محدث ان کے نام کا حصہ ہے ان کا عشق رسول اور ذات رسالت ماب سے وابستگی ان کی کتابوں کے سفے سفے سے سطر سطر سے نمائا ہے انہوں نے چار سال حجاز میں قیام کیا علم حدیث بڑے بڑے علماء سے حاصل کیا اور پھر واپس دہلی اپنے وطن تشریف لائے آپ نے حقی نام سناوگا بہت سے دہلویوں کے ساتھ یہ حقی انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دہلی کے حقی شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی اولاد اور خاندان میں حجاز سے واپسی کے بعد انہوں نے پچاس سال یہاں درس حدیث دیا اور پورے ہندوستان اور پنجاب میں یعنی شمال ہندوستان اور پنجاب اور قرب جوار کے علاقوں میں علم حدیث کی شما روشن کر دی انہوں نے حدیث سیرت اور علوم نبوت اور ان سے متعلقہ مسائل پر سو سے زیادہ کتابیں لکھی علم حدیث کے لئے انہوں نے مشکات المصابی جو حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے درسی کتاب کے طور پر منتخب کیا اس کو یہاں متعرف کرایا اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک مشکات المصابی برل سغیر پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش افغانستان کے تقریباً تمام دینی اداروں میں درسی کتاب کے طور پڑھائی جاتی ہے جو جو لوگ مشکات المصابی سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء شیخ عبدالحق محسدس دیلوی کے ممنون احسان شیخ عبدالحق نے یہاں علم حدیث کو متعرف کرانے کے لئے دو کتابیں لکھی ایک عربی میں ایک فارسی میں عربی کتاب علماء کرام کے لئے اور فارسی کتاب عامت الناس کے لئے فارسی کتاب کا نام ہے اشیعت اللمعات فی شرح المشکات جو شپی بھی ملتی ہے عربی کتاب کا نام ہے لمعات التنقیح فی شرح مشکات المسابی یہ کتاب بھی کئی بار چھپی ہے اور مشکات کی مقبول ترین شرحوں میں سے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسی نوعیت کی کتاب لکھی دی جس نوعیت کی مخدم حاسم تھٹوی نے لکھی جس کا عنوان ہے ما ثبت اب السنہ فی ایام السنہ کہ سال کے پورے تین سو چون مہینوں میں کون کون سے عامال کرنے سنت ہیں اس کے بارے میں کیا معلومات حدیث میں اور صیرت میں ملتی ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی انہوں نے علم حدیث اور صیرت پر ایک درجن سے زائد کتابیں لکھی جو بڑی مقبول ہوئیں ایک کتاب انہوں نے اور لکھی تھی جو شاہ جہاں بادشاہ کے کہنے پر لکھی تھی شاہ جہاں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک کتابچا ایسا لکھ کر دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حکمرانوں کے لیے اسلام میں کیا ہدایات تو انہوں نے وہ ہدایات قرآن پاک سنت اور اسلامی عدبیہ سے جمع کر کے شاہ جہاں کے لیے لکھی تھی شیخ عبدالحق محتیث دیلوی نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا لیکن بر سغیر میں سیرت پر جو بہترین کتابیں اور سب سے پہلے کتابیں لکھی گئیں وہ شیخ عبدالحق محتیث دیلوی کے قلم سے سامنے آئیں ان کی کتاب ہے مدار جو نبوہ جو دو زخیم جلدوں میں ہے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور سیرت کے تمام بنیادی مسادر کتب حدیث سیاہ ستہ اور سیرت کی بنیادی کتابیں جو وہ اپنے ساتھ عرب سے لائے تھے ان سب سے استفادہ کر کے انہوں نے کتاب لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی اٹھارہ سے نواسی میں نول کشور لکھنےوں میں شائع ہوا تھا یہ برن سغیر کی سب سے پہلی اور مستند جامع کتاب سیرت دو زخیم جلدوں میں ہے اور سیرت کے ہر گوشے سے بحث کرتی ہے بارہ سو صفحات پر مشتمل ہے اس سے اندازہ ہوگا کتنی زخیم ہے اور برن سغیر میں کئی سو سال تک سیرت کی جامع ترین اور مستند ترین کتاب سمجھی گئی اس کتاب کو شیخ عبدالعق محدث دیلیوی نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں قسم اول یا پہلا حصہ اس کا عنوان رکھا ہے در ذکر فضائل و کمالات اور اخلاق و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہے کمالات اخلاق اور صفات یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کو قارین کے ذہن نشین کرایا ہے اس کے بعد دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کا نصب خاندان اور آپ کی ولادت پیدائش بشپن تک کے واقعات یہ دوسرے حصے بیان کی ہیں اس حصے میں ان کا بیشتر ماخذ المواہب اللہ دنیا اور اس کی شرع ذرقانی کی شرع المواہب اللہ دنیا ہے جس میں انہوں نے وہ سارے مضامین خلاصے کے طور پر بیان کر دیئے ہیں جو ان دونوں کتابوں میں آئے ہیں تیسرے حصے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کی جو اہم واقعات ہیں نوجوانی سے لے کر وفات تک نبوت اور بیسات پھر ہجرت اور غزوات یہ طویل ترین حصہ ہے اس میں پوری صیرت کا خلاصہ آ جاتا ہے چوتھے حصے میں آپ کے مرض الموت اور دنیا سے تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے اور پانچویں حصے میں آپ کی اولاد خاندان ازواج متحرات اور بقیہ اہل بیت کا تذکرہ ہے یہ کتاب کئی مرتبہ برنسغیر میں شائع ہوئی تھی اب کافی عرصے سے ناپید ہے چونکہ برنسغیر میں فارسی کا ذوق ختم ہو گیا فارسی جاننے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں برنسغیر سے باہر جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے افغانستان میں بدنظمی ہے پچیس تیس سال سے وہاں کوئی علمی کام ہو نہیں رہا سینٹرل ایشیا میں شاید مسلمان اکبا وسائل نہیں ہے اس لئے اگر شائع ہو سکتی تو برنسغیر اور پاکستان ہی میں ہوتی پاکستان کے لوگوں کو شاید دلچسپی نہیں ہے اس لئے کافی عرصے سے شائع نہیں ہوئی اردو ترجمے اس کے کئی ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی دو ترجمے کراچی میں ہوئے ہیں اور ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں لیکن جو اصل فارسی کتاب ہے اس میں جو عدبیت ہے فارسی زبان کی جو چاشنی ہے اس سے اردو ترجمے کے قارین محلوم رہتے ہیں شیخ عبدالحق دہلوی نے صرف صیرت کے کام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کوشش کی شعوری طور پر کہ برنسغیر کے مسلمانوں میں ایک عشق رسول اور حب رسول کا جذبہ بیدار کریں چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی جذب القلوب الہ دیار المحبوب مدینہ منورہ کے بارے میں مدینہ منورہ کے فضائل مدینہ منورہ کی خوبیاں مدینہ منورہ کے بارے میں جو کچھ بقیہ قدیم کتاب میں ملتا ہے اس کی بہت جامع تلخیص انہوں نے کی ہے علامہ نور الدین سمہودی کی وفا الوفا کا تذکرہ کئی بار میں کر چکا ہوں یہ ان کا سب سے بڑا مانخص تھی اور وفا الوفا کے بہت سے مضامین کو انہوں نے اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے علامہ سمہودی کی کتاب بڑی وقی اور بڑے عالمانہ ہے لیکن اس میں وہ ایک عاشقانہ اور ایک ایک جذب کی کیفیت نہیں ملتی جو شیخ عبدالحق کی کتاب میں ملتی ہے انہوں نے جس جذبے سے کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے جگہ جگہ فارسی کے اشار ہیں فارسی کے بڑے بڑے شعرہ کے اشار سے اس کتاب کو مزین کیا ہے زمنا اس میں سیرت کے بہت سے واقعات بھی آگئے ہیں حجرت کا واقعہ ہے بیت عقبہ کا واقعہ ہے تعمیر مسجد نبوی صفہ صحاب صفہ اس کا آغاز انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ چار سال میں نے ارز کیا حجاز میں مقیم رہے مدینہ منورہ میں ان کو خیال آیا غالبا سمہودی کے وفا انہوں نے مدینہ میں دیکھی ہو کہ ہندوستان میں مروج نہیں تھی تو خیال ہوا ہوگا کہ اس طرز پر ایک فارسی میں کتاب ہونی چاہیے چنانچہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے اس کا آغاز کیا وہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے قدمین شریفہین کی طرف بیٹھ کر اس کا آغاز کیا مدینہ ہی میں اس کا پہلا مسابدہ تیار کر لیا اور ہندوستان آنے کے بعد اس کو صاف کیا اور یہ چیز ہندوستان میں متعارف کرائی نو سو اٹھانوے میں اس کا آغاز ہوا تھا نو سو اٹھانوے ہجری میں اور دس سو ایک میں ہندوستان یعنی دہلی واپسی پر انہوں نے اہمیت و معنویت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے تقریبا سو نام آئے ہیں ان سو نام میں سے چھپن نام کا تذکرہ کیا ہے لغوی تشریقی ہے فضائل مدینہ منورہ بیان فرمائے ہیں اور ایک بحث یہ کی ہے یہ محض ذوقی چیز ہے اس کی کوئی عقلی یا کوئی علمی بنیاد نہیں ہو سکتی انہوں نے بحث یہ اٹھائیے کہ مکہ مکرمہ زیادہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے میرے خیال میں یہ ایک عاشقانہ طبیعت کا آدمی تو یہ بحث اٹھا سکتا ہے لیکن جس میں اس طرح کا عاشقانہ جذبانہ ہو وہ یہ بحث نہیں اٹھا سکتا علام اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے اور ایک جگہ اس میں ارمغان حجاز میں جو ایک ان کا روحانی سفر نامہ حج ہے جب مکہ مکرمہ کی زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کر کہتے ہیں کہ مندارم ہوائے منزل دوست ایک مدیوہ یہ شیر سنا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کوئی نیا کلام ہوا ہے کسی بے تکلف دوست نے ہر ایک کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے یہ پوچھے تو انہوں نے یہ ربائی سنائی اور لکھا ہے لکھنے والوں کہ جب وہ دوست کا لفظ نے بولا تو وہ دہار مہا مہا کے روح پڑھیں اس جذبے سے شیخ عبدالحق نے بھی مدیر منورہ کو افضل قرار دیا شیخ عبدالحق کی ایک اور کتاب کا تذکرہ ملتا ہے جو علم حدیث کی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے اور علم سیرت کی کہی جا سکتے سیرت کی زیادہ ہے لیکن وہ میرے علم کی حد تک شائع نہیں ہوئی اس کے مخطوطات موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہے کتنی زخیم ہے اس میں کیا ہے اس کے مندرجات کیا ہے میں نہیں جانتا اس لئے کہ مخطوطہ میں نے نہیں دیکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ایک ہم اثر اور انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت جن کے بارے میں علام اقبال کا میں جملہ پہلے بھی دور آ چکا ہوں کہ مسلم انڈیا مسلم ہندوستان کے سب سے بڑے مذہبی اب قری شیخ احمد سرہندی انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلے کو لیا شیخ عبدالحق نے تو حدیث اور صیرت پر کتابیں لکھیں اس فن کو متعارف کرایا خود پچاس سال حدیث اور صیرت کا درس دیا اور اس کمی کو پورا کر دیا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی شیخ احمد سرہندی نے مقام نبوت اور علوم نبوت کے بارے میں غلط فہمیوں کی تردید فرمائی اور جو گمراہیاں الفی تحریک اور اس سے وابستہ لوگ پھیلا رہے تھے ان کی ایک ایک کر کے تردید کی ان کو اپنی نوجوانی میں جب ابھی مجدد الفثانی کے لقب سے وہ سرفراز نہیں ہوئے تھے اور یقیناً ان کا وہ درجہ بھی ابھی تک تسلیم نہیں ہوا تھا جو بعد میں تسلیم کیا گیا ان کو اپنی نوجوانی میں آگرہ جانے کا جس کو اس وقت اکبر آباد کہتے تھے موقع ملہ دار الحکومت آگرہ تھا وہاں لوگوں کو جب انہیں دیکھا حکومت کے قریبی لوگوں کو بعض وزراء کو ذمہ داروں کو تو ان کو اس صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا اور انہوں نے وہیں دوران قیام ایک کتاب لکھی جو مکمل نہیں کر پائے لیکن جتنا حصہ لکھا وہ انتہائی جامع اور بلکل بروت اور برمحل اقدام تھا رسالہ فی اس بات نبوہ رسالہ در اس بات نبووت اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبووت کیا ہے اور ان غلط فہمیوں کی اور گمراہیوں کی تردید کی جو حکومتی انتظام میں پھیلائی جا رہی تھی پھر محجزات پر بحث کی کہ محجزات سے کیا مراد ہے انبیاء کی بیست کیا معنی رکھتی ہے اور انسانی معاشروں کی تعمیر و تشکیل میں بیست انبیاء کیا ہیں پھر آپ نے قرآن پاک کو جو حضور کا سب سے بڑا موجزہ ہے اس کی عظمت اور اس کی فضائل بیان کیے اور یہ بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ کی ذات کا سب سے بڑا موجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے نہ تحریک الفی نہ دو الفی نہ سی الفی یہ زمان مکان سے رسالے کا پیغام تھا جو ان کی زندگی میں بڑا جلد مقبول ہوا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ نے یہ محسوس کیا کہ جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان گمراہیوں میں بعض صوفیاء کرام کے شرطیات کو استعمال کیا جا رہا ہے صوفیاء کرام میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہیں بعض صوفیاء کرام ایسے بھی تھے جو اپنے جذبات اور احساسات کی شدت میں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے جو اپنے عام مفہوم نہیں ہوتے تھے اس کو اپنے ظاہری اور لغوی مفہوم نہیں لیا جاتا اسی لئے ان تحریروں کو یا ان کلمات کو کبھی اسلام اور شریعت کا ترجمان نہیں سمجھا گیا شریعت کی ترجمان اور اسلام کے مزاز کی تعمیر اور تشکیل تو قرآن اور سنت اور اس کے جو مستند شہرعین ہیں ان کے کلام سے ہوئی ہیں یہ صوفیاء کرام قابل احترام تو رہے لیکن ان کے یہ شرطیات کبھی بھی شریعت کے ترجمان نہیں سمجھے گئے مجدد الفثانی نے بہت جرت اور حمد کے ساتھ یہ انہی کے مقام مرتبے کا آدمی کر سکتا تھا یہ واضح کیا کہ علماء میں ایک علماء سو ہیں اور ایک علماء حق ہیں یہ پہلی بار انہیں استعمال کی تھی علماء حق اور علماء سو علماء سو وہ جو بد کردار بدعقیدہ بدنیت ہیں اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس طرح سے پردہ دری کی ہے کہ مکتوبات ایسے ہیں کہ آج اس کا ترجمہ کر کے آج بیان کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ بظاہر جو چیزیں انہوں نے اس وقت لکھی ہیں ایسا بعض مقولات کی جو غلط تعبیریں ہو رہی تھی اس پر جرت کے ساتھ اظہار خیال کیا اور اس طرح اظہار خیال کیا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ایک صاحب نے ایک سوال اٹھایا ان کے قریبی لوگوں میں سے اور قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ حکومت میں بڑا عالی عوضہ رکھتے تھے انہوں نے کسی صوفی کے قول کا حوالہ دیا اور کہا کہ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی تو آپ نے بڑا سخت جواب لکھا کہ مارا کلام محمد عربی درکار ہمیں محمد عربی کا کلام درکار نہیں مارا بنس قار اس نم فس ہمیں نس قرآنی اور نس حدیث سے کام ہے فس یعنی فضوص الحکم جو شیخ عربی کی کتاب ہے فس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے ہمیں نس سے کام ہے فتوحات مدنیہ ماراز فتوحات مکیہ مستغنی ساختار فتوحات مدنیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات نے ہمیں فتوحات مکیہ سے سرندی تھے اگر مجدد الفثانے کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید گردن نب جاتی اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات میں جن میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں لوگوں کو الجھنوں کا شکار کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی اور اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں ان کے مکتوبات میں درجن و مکتوبات اور ان کی تحریروں میں سیکڑوں مقامات پر یہ تمام مضامین اتنی کسر سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کے حوالی دی جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی ایک جگہ ان کا ایک اور حوالہ دینے کے بعد ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ایک لمبا حوالہ میں نے نوٹ کیا تھا بڑا دلچس پہلے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کسی نے ان کے ان کو اطلاع دی کہ فلان صاحب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کسی بڑے بزرگ نے کوئی ایسی بات کہی جو اسلامی عقائد کے خلاف تھی شیخ احمد سرندی نے جواب میں لکھا کہ مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں ہے میری رگ فاروقیت بے اختیار حرکت میں آجاتی شیخ احمد سرندی نسلن فاروقی تھے مجھے اتنی فرصتی نہیں ملتی اس رگ فاروقی کے حرکت کرنے کے بعد کہ میں اس کی تعویل یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوش کروں میں ایسی چیزوں کو بے قلم مسترد کرتا ہوں اس طرح سے انہوں نے جرس سے کام لے کر ان تمام غلط فہمیوں کی تردید کی جو نبوت اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی ان کی نظر میں اس پوری گمراہی کی ایک اصل وجہ یہ تھی اور وہ وجہ تھی جو میں نے ابھی ارز کی کہ ایک تو اہد نبوت سے ایک ہزار سال کا فاصلہ ہو گیا تھا پھر علوم نبوت کا رواج برائے نام تھا اور جو تھا وہ بہت محدود تھا اس طرح سے لوگ عام طور پر تعلیم یافتہ لوگ بھی سیرت حدیث مقام نبوت منصب نبوت کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھے مجدیس صاحب نے اس کی وضاحت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ چون در نظر مردم بواسطہ بہت اہد نبوت کمالات نبوت در جمب کمالات ولایت حقیر میدرائن لا جرم سخن را دری باب مبسوط ساخ وشم از حقیقت وانموت چونکہ اہد نبوت سے دوری کی وجہ سے لوگوں کو کمالات نبوت کا احساس نہیں رہا منصب نبوت کی حقیقت کا اندازہ نہیں مقام نبوت کی عظمت سے واقفیت نہیں اس لئے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ولایت تو ہمارے سامنے کی چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اور جا بجا اپنی تحریروں میں ان حقائق کو بیان کیا ہے ان دونوں شخصیتوں کے کارناموں کی وجہ سے برنے صغیر میں جو گمراہی کی رو تھی وہ ختم ہو گئی یقیناً اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ ہن میں سرمایہ ملت کیا جس کو خبردار میرے خیال میں دونوں کو اللہ نے بروقت خبردار کیا تھا ایک نے علم اور شریعت کی نشو اشاعت کا کام کیا اور دوسرے نے فکری گمراہیوں کی اور روحانیت کے رانستے سے آنے والی غلطیوں کی تقدید کی ان دونوں حضرات کے کام کے اثرات برنے صغیر پر اتنے نمائیں ہیں شیخ عبدالحق محدث دیلیوی کے تو ہندوستان اور برنے صغیر تک محدود رہے لیکن شیخ عبدالحق سرہندی کے کام کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیا گئے اور جہاں جہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی وہ سنٹلیشیا ہو حتیٰ کہ ترکی ہو خود میڈلیس اور بھشرق مستہ میں ان کی تحریروں سے قصب فیض کیا گیا ان کے مکتوبات کا عربی ترجمہ ہوا اور خود بعض ترک اور عرب علماء نے ان کی کتابیں عرب دنیا میں شائع کی اس لئے انہوں نے ایک ایسی بنیاد بنا دی جس پر ڈیر سو سال کے بعد ایک اور تعمیر ہوئی اور اس تعمیر نے اس غلطی کے راستے کو ہمیشہ گلی بند کر دیا وہ تعمیر برسغیر میں حدیث کے امیر المومنین شاہ والللہ دہلوی نے کی امیر المومنین فی الحدیث فی الحند شاہ والللہ محدث دہلوی شاہ والللہ محدث دہلوی نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو بھی بطور ایک نسابی مطن کے متعارف کرایا شاہ والللہ صاحب سے پہلے تک قرآن مجید خود بطور درسی مطن کے شامل نہیں تھا بعض تفسیروں کا انتخاب تھا اور وہ تفسیریں بھی وہ جو کلامی نقطہ نظر سے لکھ گئی ہوں یا عدبی اور بلاغتی نقطہ نظر سے اس کا ایک حصہ یا دو اس کے علاوہ قرآن پاک براہ راست نہیں پڑھائے جاتا تھا علم حدیث میں جو کمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مبارکہ پر پوری ملت مسلمہ کو جمع کیا جانا چاہیے ملت مسلمہ کو صرف تین چیزوں کے بنیاد پر جمع کیا جا سکتا ہے قرآن مجید حضور علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیث اور آپ کی سیرت مبارکہ شاہ علی اللہ نے ان تینوں میدانوں میں کام کیا قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی کیا اور اس فارسی ترجمہ کو مقبول بنایا شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ پہلا ترجمہ نہیں ہے اس سے پہلے خود برن سغیر میں کئی ترجمہ فارسی کے ہوئے ایک قدیم ترجمہ مخدوم نوح جو ہمارے حالہ سند کے حالہ ایک بزرگ تھے ان کا کیا ہوا ہے وہ بھی اب چھپ گیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو ترجمہ ہوئے لیکن ان میں سے کوئی ترجمہ متعرف اور مقبول نہیں تھا شاہ وللہ محدث دیلیوی کا ترجمہ ایک بڑا مستند اور فاضلانہ کام بھی ہے شاہ صاحب کا جو علمی مقام مرتبہ تھا وہ اوروں کا نہیں تھا پھر انہوں نے پہلی مرتبہ اس کو متعرف بھی کرایا اور بہت جلد وہ شائع بھی ہو گیا اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو درس و تدریس کی اور اسلامی علوم کی بنیاد کے طور پر متعرف کرایا قرآن پاک کے تفسیری اصولوں پر کتابیں لکھیں اصول تفسیر پر بھی قرآن پاک کے بعض غرائب الفاظ کی شرح پر بھی اور اپنی متعدد کتابوں میں تفسیر قرآن کے بارے میں اتنے کسرت سے اشارات کیے ہیں کہ انہوں نے علوم قرآن کو ایک نئی جہت برنسغیر میں دے دی حدیث کے باپ میں جس طرح شیخ قبد الحق نے مشقات المسابی کو منتخب کیا تھا شاہ ولیلہ مہدیس دیلوی نے موتا امام مالک کو منتخب کیا موتا امام مالک کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے اقوت حدیث اور فقہ دونوں کی کتاب ہے اور جتنے بڑے فقہی مسالک ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ امام مالک کی ذات پر جمع ہو جاتے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف نے براہ راست امام مالک سے قضب فیض کیا امام شافی ان کے اپنے شاگرد ہیں امام احمد امام شافی کے شاگرد ہیں تو چاروں بڑے ایمہ کی ذاتیں جمع ہو جاتے ہیں امام مالک کی ذات پر تو اگر موتا امام مالک کو جو احادیث کے صحیح ترین مجموع میں سے ہے اور جس کے بارے میں صحیح ہے یعنی بخاری مسلم کی تدوین سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے اس کو اگر تمام فقی مسالق میں ایک بنیادی کتاب کی حسد دی جائے تو تمام مسالق قریب آسکتے ہیں اس لئے شاہ صاحب نے موتا امام مالک کو منتخب کیا اور جس طرح شیخ عبدالحق نے دو شرح لکھی دی ایک عوام کے لئے اور ایک خواس کے لئے شاہ صاحب نے موتا امام مالک کی دو شرح لکھی ہیں ایک فارسی میں عامت الناس کے لئے اور ایک عربی میں اہل علم کے لئے اس کے علاوہ شاہ صاحب نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے اس کے کچھ نمونے حجد اللہ بالغہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں شاہ صاحب نے سیرت پر بھی ایک رسالہ لکھا اور یہ سیرت پر درسی کتاب کے طور پر لکھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت پر پہلی درسی کتاب برسغیر کی تاریخ میں شاہ اللہ مہدیس دیل وید لکھی آپ کو یاد ہوگا میں پہلی یا دوسری گفتگو میں ذکر کیا جس کا عنوان تھا ابن سید الناس اسپین کے رہنے والے تھے انہوں نے سیرت اور مغازی پر جو کتابیں اس وقت تک آئیں تھی ان سب کو سامنے رکھ کر ایک مستند جامع تلخیص کی تھی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے چھپیو ہر جگہ ملتی ہے اس کتاب کی تلخیص ایک اور بزرگ نے کی تھی وہ بھی مشہور معروف تھی اس کے بعد شاہ صاحب نے اس تلخیص کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی تلخیص کا نام انہوں نے سرور المحضون قرار دیا اصل کتاب تھی عیون الاسر فی فنول المغازی والشمائل والسیر ابن سید الناس کی اس کی سرور المحضون ایک چھوٹی کتاب ہے جو درسی کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی لیکن سیرت میں جتنے مضامین ابن سید الناس نے بیان کیے تھے ان سب کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ فارسی میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے شاہ صاحب نے اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے ہیں وہ سیرت کے تمام موضوعات پر محیط ہیں حضور السلام کے سلسلے نصب سے لے کر ولادت رضات ایام تفلی پھر غزوات اور معاملات اور حلیہ اقدس اخلاق پھر ازواج متحرات اقارب اور وہ تمام مضامین جو سیرت کی کتاب میں آتے ہیں اس کا خلاصہ شاہ صاحب نے اس کو بطور درسی کتاب کے متعارف کرایا اور پہلی مرتبہ سیرت ایک باقاعدہ درسی کتاب کے طور پر کورس کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں متعارف ہوئی اور شمالی ہندوستان کے مسلمان سیرت کو بطور ایک نسابی جز کے باقاعدہ پڑھنے لگے شیخ عبدالحق کی دونوں کتابیں درسی کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی تھی اگر سے ان کو بہت معقولیت حاصل ہوئی لوگوں نے ان دونوں کتاب سے بہت قصب فیض کیا لیکن وہ درسی کتابیں نہیں تھی شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی شاہ ویللہ صاحب نے وہ درسی کتاب تھی اس کتاب کے بہت جلد اردو ترجمے بھی شائع ہوئے متعدد دردو ترجمے ہوئے کئی لوگوں نے اس کی شرح بھی لکھی ایک شرح ایک بزرگ تھے انہوں نے قررت العیون کے نام سے چھ جلدوں میں شرح لکھی تھی جو تیرہ سو اکتیس میں آج سے تقریبا پچاس سو اکتر میں آج سے پچاس بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی شاہ صاحب کے بعد برن سغیر میں سیرت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں برن سغیر کے اہل علم نے اس پچھلی ساری کمی کو پورا کر دیا ایک ہزار سال میں جو کوتاہی مسلمانوں سے ہوئی تھی اس کوتاہیوں کا ایسا تدارب اس زمن میں ایک کتاب جو ہمارے موجودہ پنجاب میں لکھی گئی یہ ایک بزرگ تھے علامہ سید جمال حسینی جو اصل میں نیشاپور کے رہنے والے تھے لیکن ان کی زندگی کا خاصہ حصہ ہمارے موجودہ پنجاب میں گزرا انہوں نے ایک کتاب لکھی دی جو کافی افسوس یہ ہوا کہ اس کتاب کے قلب نسخوں میں بعض الہاقات ہو گئے کسی نے نیکنیتی سے یا کسی غلط جذب سے کتاب میں بعض ایسے مضامین کا اضافہ کر دیا جو اصل مصنف نے نہیں کیے تھے اور شاید مصنف کی رائے اور مزاز کے خلاف بھی ہوں اسی لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس کتاب کا اصل نسخہ شائع کیا جائے جس زمانے میں مطبوعات کا زیادہ رواج نہیں تھا اور قلبی کتابیں زیادہ چلتی تھی تو اس کتاب کے دونوں نسخے مروش تھے شاہ عبدالعزیز محدد دیلیوی سے کس نے پوچھا کہ سیرت کی بہترین کتاب کونسی ہے جو آپ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو انہیں کہا کہ شیخ زمان الدین کی روزت الاحباب ہے بشرتے کے الہاقات سے اور غلطیوں سے پاک ہو ابھی تک جو کام ہو رہا تھا وہ فارسی میں ہو رہا تھا شیخ عبدالعق محدد دیلوی کا کام بھی فارسی میں تھا شاہ عبدالعزیز اگرچہ اردو بولتے تھے اردو جانتے تھے شاہ عبدالعزیز شاہ ویللہ صاحب کے سابزادے اردو زبان اس وقت تک اتنی عام ہو گئی تھی کہ عام بولی جاتی تھی بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بچپن تھا تو شاہ ویللہ محدد دیلوی نے ان سے کہا تھا کہ کبھی خواجہ میر درد کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو اور وہاں جا کے اردو سیکھو تو شاہ صاحب نے اردو سیکھنے کے لئے اپنے سابزادوں کو خواجہ میر درد جو اردو کے بڑے مشہور شاعر اور صوفی تھے ان کے ہاں بھیجا اور وہاں جا کے شاہ صاحب نے اردو سیکھی لیکن چونکہ عام علمی زبان اردو نہیں تھی فارسی تھی اس لئے شاہ عبدالعزیز گھر میں تو یقیناً اردو بولتے ہوں گے شاہ ورللہ صاحب بھی غالباً اردو بولتے ہوں گے معلوم نہیں لیکن ان کی علمی زبان یا عربی تھی یا فارسی لیکن بہت جل شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے ہی میں اردو میں تصمیف و تعلیف کا آغاز ہو گیا اور دنیا کی ہر زبان کی طرح سیرت پر جو پہلی کتابیں اردو میں سامنے آئیں وہ نظم میں تھی دنیا کی بیشتر زبانوں میں نظم پہلے کہی جاتی ہے نصر باد میں کہی جاتی دنیا کی ہر زبان کی تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں نظم پہلے لکھی گئی نصر باد میں لکھی گئی اس وقت تک اردو نصر کو علمی حلقوں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی اس لئے نظم میں لوگوں نے سیرت پر مضامین بیان کرنے شروع کی زیادہ مسنوی کی صرف استعمال کی گئی اس لئے کہ مسنوی کی صرف میں وقائق وقصص کو بیان کرنا آسان ہے اور اخلاقی مضامین جتنی سولت سے مسنوی میں بیان ہو سکتے ہیں اس دور میں سیرت پر جو لٹریچر تیار ہوا اس کو اگر آپ اسطلع استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ہم لوگ عدب کہہ سکتے ہیں سیرت کا لوگ عدب یا سیرت کا عوامی عدب اس میں میراج نام ملاد نام وفات نام شمائل نور نام ان ناموں سے سیکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور وہ ہندوستان کے پنجاب اور جنوب ہندوستان کے ہر علاقے اور ہر شہر میں اس طرح کتابیں لکھی گئیں اس طرح کی فیرستیں لوگوں نے تیار کی ہیں ایک محقق نے سو کے قریب کتابوں کی فیرست دی ہے ایک نے دو سو کتابوں کی فیرست دی ہے یہ سارے کی ساری کتابیں منظومات تھیں جو سترمی صدی کے اواخر سے لے کر اور اٹھارمی صدی کے اواخر تک لکھی جاتی رہی سو سال کا عرصہ سیرت میں منظومات کا اور لو قدب کا زمانہ ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اردو میں سیرت پر نصر میں لکھی جانے والے کتابوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اندازہ یہ ہے لیکن اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتابیں جو قابل ذکر ہیں وہ دو ہیں ایک اٹھارہ ستاون کے زمانے کی سمجھ لیں ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتاب جو کتاب اٹھارہ ستاون سے پہلے کی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے خاندان میں علم سیرت ہمیشہ سے رہا ہے اور ماضی قریب میں اس خاندان کے قابل ذکر فرد نے علم سیرت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جنوب ہندوستان میں حیدرباد دکن میں ایک بزرگ تھے قاضی بدر الدولہ قاضی بدر الدولہ کا خاندان حیدرباد دکن نے بڑا مشہور تھا وہ خود بڑے دو جلدوں میں لکھی گئی قدیم اردو زبان میں دکن اردو میں لکھی گئی اٹھارہ سو انتالیس میں یعنی اسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بارہ سو پچپن ہجری میں لکھی گئی کئی بار چھٹ چکی ہے وہ خود بڑے فقی تھے ریاست کرناٹک کے قاضل قضات کتابیں ان کے سامنے تھی چار سو چار صفات پر مشتمل ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی پہلی مستند سیرت ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی فارسی میں شیخ عبدالحق نے لکھی اردو میں قاضی بدر الدولہ نے پہلی مرتبہ اگرچہ زبان قدیم ہے پرانی زبان ہے لیکن عام فہم ہے آج کا انسان اس کو سمجھنے میں کوئی قط محسوس نہیں کرتا اتنی پرانی نہیں ہے قاضی بدر الدولہ جدہ امجد ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم کے جن کے نام سے اوپر کا کتخانہ منصوب ہے ڈاکٹر حمید اللہ انہی کے اولاد میں ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کا ذکر کل انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا قاضی بدر الدولہ کی اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب جو این 1856 اور 58 کے سالوں میں لکھی گئی وہ ایک مشہور مجاہد اور فقیح اور عالم مفتی انعیت احمد کاکوروی کے لکھی ہوئی تھی مفتی جنوبی شمال ہندوستان میں لکھنوں کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں کے کاکوروی مشہور شائر اور سیرت نگار اور ناعت نویز تھے مفتی انعیت احمد 58 کی جنگ میں شریک تھے اور جب پہلے مرتبہ جہاد کے وجوب کا فتوہ جن لوگوں نے دیا اس میں مفتی انعیت احمد کے بھی دستغط تھے مفتی انعیت احمد نے فتوہ بھی دیا پبلک اپینین کو تیار بھی کیا اور عملین بھی جہاد میں حصہ لیا چنانچہ جب انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور مجاہدین کو شکست ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو سزائے موت دی گئی کچھ لوگوں کو کالا پانی یعنی جزائر انڈیمان بھیجا گیا اس میں مفتی انعیت احمد کاکوروی بھی تھے جن کو جزائر انڈیمان بھیجا گیا مفتی انعیت احمد کاکوروی بڑے عالم فاضل انسان تھے لیکن جو محنت یا جو مشقت ان کے سپرد کی گئی وہ قید با مشقت تھی وہ یہ سپرد کی گئی جزائر انڈیمان میں جتنی گندگی ہو لوگوں کے گھروں میں وہ جمع کیا کریں صبح کو اور جا کے شہر سے باہر پھینک کے آیا کریں پورٹ بلیئر میں وہ تھے تو روزانہ صبح لوگوں کے عسل خان عزمان میں اس طرح کا نظام نہیں تھا عسل خان کا وہ صاف کیا کرتے تھے کندے پر بڑا ٹوکرا رکھ گندگی لے جا کے باہر پھینکا کرتے تھے اور ایک مدوہ دوبہر کو ایک مدوہ شام کو یہ کام کیا کرتے تھے وہاں ان کے پاس ظاہر کوئی کتابیں نہیں ہو سکتی تھے فارغ وقت میں انہوں نے تین کتابیں لکھی جن میں سے ایک یہ کتاب ہے تواریخ حبیب الہ تواریخ حبیب الہ انہوں نے اس وقفے میں لکھی جو اس گندگی کی صفائی کے بعد ان کو ملتا تھا یہ ساری کتاب انہوں نے یاد داشت سے لکھی لیکن یاد داشت سے لکھنے کے باوجود ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تک ان معلومات کو دوبارہ چیک نہ کیا جائے اصل معاقی سے اس کو شائع کرنا جو ان کے علم و فضل سے بڑا متاثر ہوا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سابق قاضی اور جج رہے ہیں اور یہاں زندگی کی قید بھگت رہے ہیں اس نے کہیں سفارش کر کے ان کو رہائی دلائی اور وہ تینوں مساودے لے کر واپس آ گئے ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے تواریخ حبیب الہ کے بیانات کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد درست پایا کسی ایک چیز میں بھی کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی اور یہ کتاب انہوں نے اشائع کی اس کتاب میں تین ابواب ہیں باب اول نور مبارک اور ولادت سے ہجرت تک باب دوم ہجرت سے حضور صلی اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ کتاب کا طویل ترین باب ہے اور کے آدات اخلاق موجزات اس کے بارے میں ایک خاتمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرہ کے بارے میں یہ دو کتابیں جن میں سے ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے لکھی گئی اور ایک اٹھارہ ستاون کے سالوں میں یعنی اس دوران میں ہم کہہ سکتے ہیں لکھی گئی یہ دو اردو زبان کی قدیم ترین اور علمی کتابیں ہیں مستند ترین کتابیں ہیں فوائد بدریہ تو استناد کے اعتبار سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے جامعیت بھی اس میں زیادہ ہے زخیم بھی زیادہ ہے تواریخ حبیب اللہ نسبتاً مختصر ہے میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا بارہ سو کچھ کا چھپا ہوا وہ ایک سو بیس ایک سو بارہ صفحات پر تھا مل ہے اگر اس کو آج کتابت یا کمپیوٹر سے چھاپا جائے تو شاید چھسو صفحے بن جائیں گے یہ قدیم ترین دو کتابیں ہیں لیکن اسی حصنا میں ایک کام اور بھی ہوتا رہا وہ یہ کہ جب اردو میں نشر و اشاعت کا کام شروع ہوا تباعت کا عمل شروع ہوا تو بہت سی قدیم کتابیں بھی اردو میں ترجمہ ہونے لگیں چنانچہ سیرت ابن حشام اور دوسری کتابیں ایک ایک کر کے ترجمہ ہوں ایک کتاب جو بر سغیر میں بڑی مشہور اور مقبول رہی بر سغیر سے باہر اس کی مقبولیت نسبتاً کم تھی اگرچہ وہ براہ راست سیرت پر نہیں ہے لیکن سیرت کے واقعات کا تتمہ ضرور ہے یہ ایک کتاب ہے جو فتوح الشام کے نام سے مشہور ہے اور غلط طور پر واقعی سے منصوب ہے واقعی کی فتوح الشام نہیں ہے واقعی کے کھاتے میں بہت سی ایسی غلطیاں بھی لوگوں نے ڈال دیں جو واقعی نے نہیں کی تھی فتوح الشام کی غلطیاں بھی واقعی کے کھاتے ہیں پڑھیں کسی اور کی کتاب تھی غلط واقعی سے منصوب ہو گئی لیکن اس کتاب میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں شام کا علاقہ جو فتح ہوا اس کی تفصیل ہے شیو لے گئے غزو موتا کو آپ نے بھیجا جیش عسامہ آپ کے اشاعت پر وہاں گیا تھا اس لئے انہوں نے حضور کے آخری زمانے سے شروع کیا ہے تو گیا سیرت کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے پھر جو صحابہ اکرام کی مہمات شام میں ہوئیں وہ حضور اصلاح اسلام ہی کی ان مہمات کا تطیمہ ہے اس لئے فتوح الشام کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک اعتبار سے سیرت دھی کے واقعات کا تکمیلہ ہیں فتوح الشام کا ترجمہ بارہ سو چوراسی میں ایک بزرگ نے کیا مولوی سعید انعیت حسین تھے جو لکھنو کے نول کشور مطبع سے تباہ ہوا اسی زمانے میں یا غالباً اس سے تھوڑا سا پہلے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا عبدالرزاق کلامی عبدالرزاق کلامی لکھنو کے رہنے والے تھے شاعر تھے انہوں نے اس کتاب کا منظوم ایک ورجن تیار کیا سمسام الاسلام کے نام سے یہ نظم جو اصل ترجمہ ہے جس کو دیکھ کے غالباً انہوں نے کام کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ محصر اور کہیں زیادہ دل نشین ہے اس میں زور بیان اور ایک تو فتوحات کا واقعہ ویسے ہی زور بیان کا ذریعہ ہوتا ہے پھر صحابہ اکرام کے لئے جو احترام اور عقیدت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے پھر نظم میں جو بات کہہ جائے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نصر کے مقابلے میں اس لئے یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا اور ایک طویل عرصے تک دینی اور علمی حلقوں میں عام خاندانوں میں گھروں میں یہ پڑھائے جاتا تھا اب بھی یہ موجود ہے اس کے بعض نسخیں مل جاتے ہیں اوپر کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو تقریباً سو سال یک سو بیس سال پہلے کا چھپا ہوا ہے فتوح الشام کے علاوہ جن کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں ان میں سیرت کی قدیم ترین کتاب شمال نبوی جو امام ترمیزی کے ہے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور ایک ایسے شخص کا کیا ہوا ہے جس کی اصلاحی اور جہادی کارناموں سے برنے صغیر کی تاریخ کا ایک باب روشن ہوتا ہے وہ ہیں مورنہ کرامتلی جون پوری حضرت مورنہ کرامتلی جون پوری سید احمد شہید کے تلامیزہ میں تھے ان کے شاگردوں مریدوں میں تھے اور انہوں نے مشرقی ہندوستان میں نے وہاں مقبول بنایا انہوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا جو انوار محمدی کے نام سے بارہ سو بارہ میں مکمل ہوا تھا زاد المعاد کا کل ایڈمیرل صاحب ارشاد فرمارا تھا کہ اس کا اردو ترجمہ ہے کے نہیں زاد المعاد کا ایک نامکمل ترجمہ ایک ایسے عدیب نے کیا تھا جو اردو زبان کی تاریخ میں بہت اونچا ان کی عظمت کو مانتے تھے میری مراد ہے نواب مصطفی خان شیفتہ نواب مصطفی خان شیفتہ غالب کے دوست تھے اور جب غالب نے اپنا دیوان اردو کا مرتب کیا تو نواب شیفتہ کے مشورے سے کیا تھا جس شیر کو نواب شیفتہ نے ساقت اعتبار قرار دیا اسے مرزا غالب نے نکال دیا جس غزل کو نواب مصطفی خان شیفتہ نے کہا یہ غیر میری ہے غالب نے نکال دی غالب نے اپنے کلام کا انتخاب نواب شیفتہ سے کرایا تھا تو نواب مصطفی خان شیفتہ جو خود بھی عربی زبان اور اردو اور فارسی کے بڑے عدیب تھے ان کا اردو دیوان بھی ہے فارسی دیوان بھی ہے اور ایک تذکرہ بھی شائروں کا فارسی میں لکھا ہوا ان کا ہے اردو شورا کا گلشن بیخار کے نام سے مشہور ہے کئی بار چھپا ہے اس قلم سے زاد المعات کا ترجمہ ہوا تھا لیکن وہ نام کمل تھا سیرت ابن حشام کا ترجمہ بھی ہندوستان میں ہوا اٹھارہ ستاون سے پہلے بھی ہوا اٹھارہ ستاون کے بعد بھی ہوا اور بیسویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور صحافی اور عدیب تھے مولوی انشاءاللہ خان جو وطن اخبار کے ایریٹر تھے انہوں نے ابن حشام کا ترجمہ کیا تھا جو انیس سو بارہ تیرہ میں لاہور میں چھپا تھا قاضی آیاز کی شفا کا ترجمہ اردو میں ہوا اور وہ ایک ایسے بزرگ کا تھا جن کے خاندان سے میرا بھی تعلق ہے یہ بزرگ تھے مولونا محمد اسماعیل کاندلیوی جو مولونا ادریس کاندلیوی کے والد تھے انہوں نے الشفا کا ترجمہ شمیم الریاض کے نام سے کیا تھا جو لکھنہو کے نول کی شور پریس میں انیس سو تیرہ میں چھپا تھا تبقات ابن سعید کا ترجمہ ہوا یہ وہ کتابیں ہیں جو اردو زبان میں مشہور اور معروف ہوتی گئیں ایک ایک کر کے یہاں لکھی گئیں اور انہوں نے سیرت کے علم کو عام کرنے میں مدد دی اب میں سیرت کے ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور بیسویں صدی کے ایک تہائی تک چلا اس کا جو حصہ بیسویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ کل ہوگا دور جدید میں جو حصہ انیسویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ آج ہوگا انیسویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہندوستان میں پورے طور پر قائم ہو گئی اور دہلی پر بھی ان کا قفضہ اٹھارہ سو چھے میں ہو گیا اس وقت عیسائی پادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی یہ عیسائی پادری انگریز بھی تھے جو اردو سیکھ کر یہاں آئے تھے یہ مقامی مرتدین بھی تھے جو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے کئی ہندو بھی تھے جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی وہ بھی پادری ہو گئے تھے اور ان کی ساری کامشوں کا حدف ہندو یا سکھ عیسائیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اور ہر چیز پر ایک ایک کر کے انہوں نے تنقیدیں شروع کی ایک پادری عماض الدین مرتد تھا جو پہلے مسلمان کہلاتا تھا بعد وہ عیسائی ہو گیا عیسائی ہونے کے بعد اس نے بہت سے کتابیں لکھی اور ایک کتاب ذاتِ رسالت مام کے بارے بڑے گستاخانہ لکھی جس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ان میں سے جن لوگوں نے جواب دیا ان میں دو نام بڑے نمائیاں ہیں جن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں ایک مورنہ الطاف حسین حالی جو مشہور ناقد اور عدیب اور برنسغیر کی تاریخ کی مشہور شخصیت ہیں اور دوسرے ہیں مولوی چراغ علی جو سرسید کے دوستوں میں تھے جن کی اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں ہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی اپنے آغاز میں تھا کہ ہندوستان میں ایک نامور انگریز شخصیت سر ویلیم میور نے جو لیفٹینٹ گورنر تھا یوپی کا لیفٹینٹ گورنر تھا اس نے چار جلدوں میں کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے یہ کتاب جو چار جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کا پہلے سے چرچہ تھا ایک تو انگریز کی حکومت کا جاہو جلال انگریز میں بھی ایک اتنا بڑا آدمی جو لیفٹینٹ گورنر ہو سوبہ بھی یوپی جیسا سوبہ جو اپنی آبادی میں رقبے اور آبادی دونوں میں پاکستان سے زیادہ ہے وہاں کے لیفٹینٹ گورنر نے کتاب لکھی چار جلدوں میں یہ شخص عربی بھی جانتا تھا فارسی بھی جانتا تھا اور اسلامی علوم و فنون کا احسنہ خاصا مطالعہ کیا تھا اس نے چار جلدوں میں کتاب لکھی جو اٹھارہ سو ساٹھ ایک سٹھ وغیرہ میں شائع ہوئی اس کتاب نے جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا مسلمانوں کے دلوں کو بہت دکھایا سرسید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جون جون کتاب کو دیکھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے اس کتاب کو دیکھ کر سب سے پہلے سرسید احمد خان کی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کتاب کا ایک عالمانہ جواب لکھنا چاہیے اور یوں سیرت نگاری کا ایک دبستان وجود میں آیا جس کو میں آپ کی اجازت سے دبستان سرسید کہنا چاہتا ہوں سیرت نگاری کا دبستان سرسید سرسید احمد خان نے اس کتاب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نوٹس نہیں لیا کتابیں بہت سے لکھی گئیں تھی انگریزوں نے بھی لکھی تھی اور مقامی پادریوں نے بھی لکھی تھی لیکن وہ کوئی عالمانہ کتابیں نہیں تھی مناظرانہ قسم کے رسائل تھے ان کتابوں میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ مستند مواد نہیں تھا انگریزوں نے جو لکھا اسی کو دورا دیا گیا ایک پادری نے لکھا اس کو دوسرے نقل کر دیا دوسرے لکھا اس کو پہلے سے نقل کر دیا اس لئے اس کے کوئی خاص علمی حیثیت نہیں تھی سر ویلیم میور نے جو کتاب لکھی تھی وہ براہ راست اسلامی معاخذ کی بنیاد پر لکھی تھی قرآن پاک حدیثی کتابیں سیرت کی بنیادی کتابیں تاریخ اسلام کی ابتدائی کتابیں ان کو سامنے رکھ کر اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں وہ مواد دیکھے کر کے اس نے چھانٹا جس کی وہ تعبیر اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکتا تھا یہ کتاب جب شائع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا لیکن سب سے مصبت اور تعمیری رد عمل سر سید احمد خان کا تھا سر سید احمد خان ان کو بعض ایسی خصوصیات حاصل تھی جو اوروں کو حاصل نہیں تھی سر سید کی شہرت انگریزوں کے حمدد کے طور پر بہت عصرے چلی آ رہی تھی اٹھارہ سو سبتاون میں انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا کئی انگریزوں کی ذاتی طور پر مدد کی تھی ان کی جان بچائی تھی پھر وہ اس بات کے دعائی تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی علم مفنون سیکھنے چاہیے انگریز سے دشمنی ختم کرنی چاہیے انگریز میں سے تعلقات قائم ہونے چاہیے اس لئے جب انہوں نے یہ قلم اٹھایا تو ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس نیت سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں پھر کسی اور کے لئے ایسی جرت کرنا شاید ممکن نہ ہوتا کہ ایک سٹنگ گورنر کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جائے سر سید نے یہ تیہ کیا کہ اس کتاب کا بہت معروضی انداز میں جواب دیں گے اور جس طرح کے دلائل ویلیم بیور نے دی ہے اسی طرح کے دلائل سے کام لیں گے جب انہوں نے یہاں اجائزہ لیا تو معلوم ہوا کتابیں بہت سی نہیں ملتی لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کتابیں نہیں ملتی انگریز جتنے بڑے بڑے کتب خانے سے سب لوٹ کے لے گئے تھے پورا انڈیا آفیس اور پورا بیٹش میوزیم کے لائبریری اور بورڈلیانو لائبریری اور تمام آپ جائیں درجنوں لائبریری خود ہمارے خاندان کی میرے خاندان کی بعض کتابیں وہاں موجود ہیں انڈیا آفیس لائبریری میں جس پہ میرے آبا اوجداد کی مہرے لگی ہوئی ہے اس لئے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ وہ کس طرح کے دفعہ نے لوٹ کے لے گئے سرسید نے فیصلہ کیا کہ لندن جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے یہ کتاب لکھیں گے وہاں سے انہوں نے جو خط کتابت کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طور پر نواب محسن ملک کے ساتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے یہ کام کرنا چاہتے تھے ایک خط میں لکھا کہ کل میں انڈیا آفیس کا کتاب خانہ دیکھنے گیا تھا دیکھ کر ہوش جاتے رہے کتاب خانہ کیا ہے کتابوں کا ایک شہر ہے جس کتاب کا نام لو وہ کتاب موجود ہے اور مجھے وہاں بیٹھنے کی پڑھنے کی کتابیں لینے کی اور نقل لینے کی بھی اجازت ہو گئی ہے پرمیشن ان کو مل گئی وہاں بیٹھ کے اندھ نے یہ کتاب لکھنی شروع کی لیکن انگلستان میں رہنے کے اخراجات اور یہ چیز سنسیر کے بس میں نہیں تھی یہاں سے وہ قرض مغواتے رہے لوگوں کو لکھتے رہے اور ایک سٹیج ایسا آیا کہ قرض بھیجنے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہوئے تو اندھر نواب محسن ملک کو لکھا کہ میرا فلا مکان فروخت کر دو اور مجھے پیسے بھیج دو پھر ایک جگہ لکھا کہ میرے فلا مکان میں کچھ تانبے اور پیتل کے برطن ہیں وہ سارے بیج دو و فروخت کر دو اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس راستے میں بے گھر اور بے سہرہ ہونے کو تیار ہوں جب قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ لاؤ حاضر کرو اس فقیر اور مسکین کو جو میرے نام پر فکٹا ہو گیا میرے نام پر گھر بار لٹا بیٹھا تو میرے لئے یہ عزاز کافی ہے مارا آتم غی شاہی بسست اس لغت پہ انہوں نے ختم کیا ہے اس طرح سے انہوں نے سر ویلیم میور کی کتاب کی جلد اول کا جواب لکھا لیکن مزید وسائل ان کے پاس تھے نہیں تو ایک جلد کا جواب لکھنے کے بعد وہ واپس آ گئے اور بقیہ تین جلدوں کا جواب لکھنے کا ارادہ ان کا تھا لیکن وہ غالباً اسے مکمل نہیں کر سکے جب انہوں نے ایک کتاب لکھی جلد اول تو اس میں انہوں نے دس ابواب جن کو وہ خطبہ کہتے ہیں وہ شامل کیے بعد میں دو خطبات کا اضافہ اور کیا وہاں انہوں نے ایک اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر کے ان کو بتاتا تھا ظاہر ہے بغیر تنخواہ کی کام نہیں کرتا تھا ایک اور اچھے انگریزی جاننے والے اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو اس کا انگریزی ترجمہ کرتا جاتا تھا انہوں نے اپنے قیام کے دوران اردو میں کتاب چھپنے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ کرایا کسی انگریز سے اور اٹھارہ سو ستر میں لندن میں اس کو شائع کیا یہ صیرت کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ایک مسلمان دانشور نے غیر ملک میں جا کر غیر مسلم ماحول میں بیٹھ کر غیر مسلموں کے اسلوب اور استدلال کے انداز سے کام لے کر ایک غیر مسلم مصنف کی تردید میں لکھی اور صیرت کے بارے میں جو ان کا نظر تھا اس کو بیان کیا یہ کتاب ایک زخیم کتاب تھی کئی سو صفات پر مشتمل تھی لیکن یہ نامکمل کتاب ہے اس کی تکمیل سرسید نہیں کر سکے اس کے انہوں نے بارہ ابواب یا بارہ خطبات تحریر کیے ان بارہ خطبات میں سرسید نے ایک نیا انداز اپنایا مغربی تحقیقات اور تصانیف سے استفادہ کیا مستشقین کے جوابات دینے کی کوشش کی مستشقین نے بالعموم اور سر ویلیم میور نے بالخصوص جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب دیا اور قدیم سیرت کے معاخذ کے بارے میں ایک نیا رویہ انہوں نے اختیار کیا جس کی بعد میں تقریباً ہر سیرت نگار نے پیرے رکھی ہے وہ یہ کہ قدیم معاخذ کے مستند ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اثر انہوں غور کیا جائے اور یہ تیہ کیا جائے کہ کون سے معاخذ قابل اعتماد ہیں کون سے ناقابل اعتماد ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بعض معاخذ کے بارے میں محدثین نے تحفظات کا اظہار کیا تھا مثلاً ابن عساق مثلاً واقدی مثلاً اور کئی لوگ اور محدثین یہ تعمل کرتے تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں جب یہ کتابیں مرتب ہو گئیں اتنی عام ہو گئیں پھر لوگوں نے محدثین کے اس تحفظ کو بھلا دیا اور سیرت نگاری کے میدان میں یہ کتابیں رائش ہو گئیں بعد میں تقیباً 1100-1200 سال تک پھر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ واقدی کے بارے محدثین کی کیا کہتے تھے ابن عساق کے بارے محدثین کو کیوں تعمل تھا فلاں کے بارے محدثین کو کیوں تعمل تھا جب سر میلیم میور نے یہ کتاب لکھی اور اس میں ان تمام معاخذ میں جو جو کمزور باتیں تھی وہ جمع کی اور ان کی وہ تعبیریں کی جو مسلمانوں کے نقطہ لذر کے خلاف اور مسلمانوں کے لئے آزار تھی تو سرسید کو خیال ہوا کہ اثر نو اس پورے زخیرے کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ تہہ کرنا چاہیے کہ سیرت کے ان قدیم مسادر میں کون کون سی چیزیں قابل اعتماد ہیں اور کون سی چیزیں ناقابل اعتماد ہیں جو قدیم مضامین تھے جو نسبتاً مبالغہ عمیز تھے ان سے استناب کیا جائے اور وہ مضامین شامل کیے جائیں جو قابل بھروسہ ہیں اور جس پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا یہ خطبات جو اصل بات میں شائع ہوئے غالباً اٹھارہ سو چوہتر وغیرہ میں چھپے ہندوستان میں سرسید کے واپس آنے کے بعد انگریزی ترجمہ اس کا اٹھارہ سو ستر میں سرسید کی موجودگی میں لندن میں چھپا یہ یہ بارہ خطبات ہیں جس میں انہوں نے سر ویلیم میور کی پہلی جلد کے مضامین کا جواب دیا ہے ویلیم میور نے کئی ایسی باتیں دہرائیں تھی جو پہلے سے مستشقین کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اس کے لئے کچھ شواہد بھی اس نے دیئے تھے دلائل بھی دیئے تھے ایک بڑی دلیل یہ دی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے ایک بڑی بات یہ کہی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں قریش کا کوئی تعلق حضرت اسماعیل سے نہیں ہے اور یہ محض اپنی ایک مذہبی سیادت قائم کرنے کے لئے انہوں نے دعویٰ کر دیا ورنہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا کوئی تعلق نہیں سید کا پہلا خدوہ اسی مضمون پر ہے اور انہوں نے دلائل و شواہد سے ایسے دلائل و شواہد سے جو غیر مسلموں کو مطمئن کر سکیں یہ ثابت کیا کہ عربوں کا قریش کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے اور بنی اسماعیل ہی کی اولاد ہے جس کو قریش اور دوسرے قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک خطبہ انہوں نے لکھا مسادر سیرت پر کہ مسادر سیرت کیا کیا ہیں جن میں سے باز کا میں تذکرہ کر چکا ہوں ان میں سے کون سے مسادر قابل اعتماد ہیں کیوں اور کون سے مسادر مسلمانوں میں ناقابل اعتماد سمجھے گئے اور کیوں اس کے دلائل دیئے ہیں اس میں انہوں نے محدثین کی آرہ کا زیادہ حوالہ نہیں دیا اس لئے کہ محدثین کی آرہ کا حوالہ تو مسلمانوں کے لئے قابل اعترام ہو سکتا ہے غیر مسلم کے لئے محدثین کی آرہ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں ایک غیر مسلم کے لئے امام بخاری و واقدی دونوں ایک ہی سطح کے آدمی ہیں ایک ہی درجہ کے آدمی ہیں ایک کمزور راوی اور ایک قوی ترین راوی دونوں برابر ہیں اس لئے انہوں نے محدثین کی رائے کے بجائے واقعاتی تلائل سے اور ان کی تحریروں کی اندرونی شہادثوں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ شواہد اور مسادق قابل اعتماد ہیں اور یہ ناقابل اعتماد ہیں سر ویلیم میور نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو بیت اللہ ہے جب آدمی انکار پہ آتا ہے تو ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے جو بیت اللہ مکہ میں بنا ہوا ہے یا حضرت ابراہیم کا بنائے ہوا نہیں ہے یہ بعد میں قریش نے ان سے منصوب کر دیا یہ بعد میں قبی بنا ہے چنانچہ انہوں نے ایک باپ بیت اللہ پر لکھا ہے اور بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور اس کی روایات یہ ہیں اس کے شواہد اور دلائل جو بھی انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے مغرب مصنفین کی تحریروں سے قدیم جغرافیہ کی کتابوں سے قدیم مذہبی لٹریچر اور عدب سے اس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے بارہ خطبات لکھے اور ان غلط فہمیوں کی تردید کی جو سر ویلیم میور نے پھیلائی تھی ایک بڑی چیز جو ویلیم میور نے لکھی تھی جس کے لئے سر سید کو ایک پورا باب لکھنا پڑا وہ تھا عرب کی جغرافیہ پر عرب کا جغرافیہ تو ہم کہہ چکیں گے سیرت کا ایک حصہ بنتا ہے لیکن ویلیم میور کے حوالے سے اس کی اعمیت یہ تھی کہ بائبل میں تورات میں ایک جملہ آیا ہے قدیم کس زبان میں ہے عبرانی میں کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں لیکن تورات کے عربی ترجموں میں وہ جملہ اس طرح نقل ہوا ہے اور آج بھی ہے اس وقت بھی موجود ہے وہ جملہ قدیم ترجموں میں اس طرح ہے کہ کہ تمہارا پروردگار کوہ ساعیر سے ظاہر ہوا اور سینہ کی پہاڑیوں پر اس کا جلوہ چمکا اور بالآخر فاران کی پہاڑیوں سے اس کا جلوہ اپنے انتہا کو مہت جائے گا اب یہ صلاحةن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے آپ کے بارے پیشنگوئی ہے فاران ہی پر نزل وحی ہوا فاران ہی کے ایک غار میں حضور تشریف فرما تھے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا یہ ایسی چیز تھی جس کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا لیکن سر ویلیم میور نے یہ کہا کہ جو فاران مقم بتایا جاتا ہے تورات کے فاران سے وہ فاران مراد نہیں بلکہ شام کی فلا پہاڑی مراد ہے کہنے کو آپ جو چاہیں کہہ دیں انہوں نے کہہ دیا اور اس کے ہر چیز کے ہر چور اور جھوٹا آدمی بھی اپنے موقف کو عدالتوں میں جا کے دیکھیں ہر شخص اپنے موقف کو ایسے بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دلائل نہیں ہو سکتے اب سرسید نے پورے جغرافیہ کا جائزہ لیا شام کے جغرافیہ کا بھی جائزہ لیا قدیم ماخص سے شام کے جغرافیہ کے بارے میں جو جو باتیں آئی ہیں وہ تلاش کی سرسید ہی انگریزی نہیں جانتے تھے کوئی یورپین زبان نہیں جانتے تھے لوگوں سے کام لیتے تھے ترجمہ کرواتے تھے پیسے دینے پڑتے تھے اس ترجمہ کے پیسے تھے نہیں کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا ذاتی قرضیں لے لے کر اور اپنے جائدات بیج کے یہ کام کروا رہے تھے اب آپ اس مشکل کا انتاظہ کریں کہ جس مشکل میں یہ کام ہوا ہوگا پھر انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فاران جو تورات میں آیا ہے اس سے مراد وہی فاران ہے جو مکہ میں ہے اور جب یہ باپ مکمل کیا تو خوشی سے وہ لگتا تھا کہ بحال ہو گئے ہیں انہوں نے خط لکھا اپنے دوست کو نواب محسن الملک کو اور کہا کہ اگر تم ہوتے تو اس کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے اور پھر اپنے زمانے کے بعض لوگوں پر تنقید کی ہے کہ فلان فلان کے بس کا یہ نہیں تھا ان کے ناقدین کا انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں رہوں گا کافر کا کافر ہی یہاں کے مولوی مجھے پھر بھی کافر نہیں کہیں گے اگر یہ کام جو میں نے کیا ہے پھر اس کے اپنے تعریف کیا آدمی جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اس میں ایک تعلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں شائع کرائی اپنے خرج پر اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کتابیں اور بھی جو انگریز مصنفین کے لکھی ہوئی تھی اور اسلام کے حق میں تھی یا سیرت پر نسبتاً معتدل اور معافقانہ نقطہ نظر کے مطابق تھی وہ کتابیں شائع کرائیں اس میں سے ایک کتاب ہے اپولوجی فر محمد اند قرآن عام ملتی ہے لاہور میں بھی شپی ہے اردو تجمہ بھی اس کا شپا ہے اس کتاب کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ انگریز نے لکھی ہے اور بڑی ہمدردانہ نقطہ نظر سے لکھی ہے انہوں نے کسی دوست کی مدد سے اس کے مضامین پڑھوا کے سنے جب پڑھوا کے سنے تو ان کو پسند آئی تو انہوں نے اپنے خجز پر اس کو شائع کرائیا اس کے چار سو نسخہ ہندوستان بھیجے اور اپنے ایک دوست کو لکھا کہ تمام بڑے بڑے انگریز افسران کو اور انگریزی خان مسلمانوں اور ہندووں کو اس کا ایک ایک نسخہ میری طرف سے توفہیں بھیجو سرسید یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب چار حصوں میں ہو اور ویلیم میور کے چاروں حصوں کا جواب اس میں ہو لیکن جیسے لکھنا چاہتے تھے ویسے نہیں لکھ سکے وسائل کی کمی تھی معاونین کا فقدان تھا اس لئے چند مسائل پر تو لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک بارہ سال ہوئی اس وقت تک پہلی جل ختم ہو جاتی ہے ویلیم میور کی انہوں نے بھی سرسید نے بھی حضور کے بارہ سال کی عمر تک جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب دیا ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ لکھنا تو بہت کوئی چاہتا ہوں لیکن مشکلات یہ ہیں اس کا تذکرہ ہے مشکلات بیان کی ہیں پھر لکھا ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے کہ الہی لکھنا اور چھپانا تو شروع کر دیا روپیہ کہاں سے آئے گا جب ایک جلد مکمل ہو گئی تو پھر وہ پھر نہیں لکھ پائے واپس آگئے یہاں آنے کے بعد وہ اس کو مکمل کر سکتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد بھی ستائیس سال وہ زندہ رہے یہاں انہوں نے کیوں نہیں مکمل کرنا چاہا شاید وہ کتابیں یا معاخذ یہاں نہیں تھے جو وہ چاہتے تھے اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مدد لی نواب محسن الملک کو بھی لکھا مولوی چراغلی کو بھی لکھا اور کئی مضامین کے بارے میں ان سے مواد منگوایا مثلا ایک جگہ لکھا کہ موجزات کے بارے میں جو جو فلا فلا کتاب میں ہے اس کی ایک مکمل فیرست مجھے بنا کے دو محدثین نے کن روایات کو قابل قبول کہا ہے اور کیوں کن روایات کو ناقابل قبول کہا ہے اور کیوں یہ دونوں الگ الگ فیرستوں میں شکل میں مجھے بھیجو اس طرح کا کام وہ اپنے لوگوں سے لیتے رہتے تھے ایک جگہ لکھا ہے کہ شق صدر اور شرح صدر کے بارے میں جو جو قدیم کتابوں میں ہے وہ سارا نقل کروا کے بھیجو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتے تھے یہ سارا کام دستی کرنا ہوتا تھا اگر دس صفحے بھی نقل لینی ہے اب تو دو منٹ میں ہو جاتی ہے اس وقت پورا دن لگتا ہوگا دس صفحے کی نقل لینے میں اس طرح سے انہوں نے بارہ ابواب مکمل کر لیے ان بارہ ابواب کی تفصیل الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں ایک چیز جو انہوں نے پہلی مرتبہ کی اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی انہوں نے قدیم کتابوں سے خاص طورات اور زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تھیں ان کو جمع کیا اور اس کو ایک مرتب انداز میں پیش کیا اس کتاب کے بڑے اثرات ہوئے لوگوں نے اس اسلوب کو اپنایا لوگوں نے بعد میں سیرت کے معاخذ کی تحقیق و تنقید سب نے کی مغربی اہل علم کے حوالے اب ہر سیرت نگار دیتا ہے جو ہمدرد سیرت نگار ہیں ان کے بیانات سے استشاعت اب ہر سیرت نگار کرتا ہے قدیم کتابوں سے طورات انجیل وغیرہ سے سیرت کے مضامین کی تائید اب سب کرتے ہیں عرب کے جغرافیہ کی تحقیق اب سب نے شروع کر دی ہے اسلامی تمدن کو سیرت کا حصہ پہلے سیرت نے قرار دیا تھا اب ہر سیرت نگار اسلامی تمدن کا تذکرہ کرتا ہے مشرق علوم کا مغربی اسلوب سے متعلق اب ایک عام رواج ہو گیا ہے پہلے سیرت سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا یہ وہ کام ہے جو سرسید احمد خان نے کیا اور اس کے اثرات ہوئے دبستان سرسید کے دو اور نام بڑے مشہور ہیں جن کا تذکرہ کل ہوگا ایک علامہ شبل نومانی جو سرسید کے ساتھ کافی عرصہ رہے علیگرڑ میں رہے اور دوسرے قاضی محمد سلیمان منصور پوری جنہوں نے رحمت العالم کے نام سے کتاب لکھی لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر ایک اور بڑی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو جنہوں نے سرسید سے غالباً پہلے یا اسی زمانے میں یہ محسوس کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی اس میں کچھ کرنے کی ہے اور کم از کم اس وقت اثر پذیری کے لحاظ سے اس وقت نتائج کے لحاظ سے ان کا کام بہت زیادہ نمائع اور محصر تھا وہ بھی سرسید تھے میری مراد ہے سرسید امیر علی سرسید امیر علی بنگال کے رہنے والے تھے عربی فارسی اچھی جانتے تھے وکیل تھے اور وہ کلکتہ ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیج تھے اور پہلے مسلمان جیج تھے پریوی کانسل کے جو انگلستان کی سب سے بڑی عدالت تھی انگلستان میں رہتے تھے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوا تو انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ایک کریٹیکل اپریزل آف دی لائف این اچیومنٹس آف محمد علیہ السلام یہ کتاب انہوں نے دو حصوں پر مشتمل لکھی ایک ہی جلد میں دو حصے تھے ایک حصے میں سیرت کا بیان اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کا بیان گویا اسلامی تمدن شریعت اور جو کارنامہ حضور نے کیا اس کی تفصیل یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں بیٹھ کے لکھی وہ خود انگریزی قانون کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ کلکتہ ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیس تھے بلکہ کسی بھی ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیس تھے اور پریوی کونسل کے پہلے مسلمان جیس تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی انگریزی زبان کہ وہ بہت بڑے عدیب تھے ان کی زبان بڑے عالمانہ ہے بڑی عدیبانہ ہے طرز استدلال کا انہوں نے وہی اپنایا جو مغرب دنیا میں رائش تھا مغربی معاخص تک ان کو براہ رسائی تھی سرسید کے رسائی براہ راست نہیں تھی سرسید کو اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کر کے دے دیتا ممکن ہے ایسا ہوا ہو یہ تو تحقیق سے بدا چلے گا تو سرسید کو شاید اس کا اندازہ بہت صورتوں میں نہ ہوا ہو کہ مترجم نے صحیح بات ان تک نہیں پہنچائی سرسید امیر علی کو یہ مشکل نہیں تھی ان کو براہ راست کتابوں تک رسائی حاصل تھی اور انہوں نے اس رسائی کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی سرسید کا اور سید امیر علی دونوں کا کام انتہائی عقیدت پر مبنی ہے انتہائی عشق رسول پر مبنی ہے ذات رسالت محاب سے وابستگی پر مبنی ہے اس لئے اس کا صلح تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بطور صیرت کے طالب علم کے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ سرسید کے بہت سے بیانات سے اتفاق کرنا مشکل ہے کئی جگہ سرسید نے بعض ایسی باتیں کہتی ہیں جو اسلام نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہیں پھر جو مروبیت کی فضا ہے وہ سرسید کے ہاں نسبتاً زیادہ ہے بنسبت سید امیر علی کے سید امیر علی ایک عالی عدالت کے جیشت ہے قانوندانی میں ان کا مقابلہ انگریز کے صفحہ اول کے قانوندانوں سے تھا سرسید ایک عام شہری تھے اس لئے جو اعتماد اور کانفیڈنس سید امیر علی کے قلم میں ہے وہ خطبات احمدیہ کے قلم میں نظر نہیں آتا یہ ایک احساس ہے ایک ناچیز طالب علم کا ممکن ہے اس سے اختلاف بھی آپ کریں اسی طرح سے سرسید امیر علی کے بیان میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اتفاق کرنا بڑا دشوار ہے سرسید امیر علی کی یہ کتاب اٹھارہ سو تہتر میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے بعد میں وہ اس کی کئی ایڈیشن انہوں نے اس کے مرتب کیے ہر ایڈیشن میں مزید اضافے اور ترمیمیں کرتے رہے آخری ایڈیشن سرسید امیر علی کی زندگی میں جو شائع ہوا غالباً انیسو نو میں شائع ہوا جس کو انہوں نے سپریٹ آف اسلام کے نام سے شائع کیا اب یہ کتاب سپریٹ آف اسلام کے نام سے مشہور ہے یہ دو بڑے کام تو وہ تھے جو انیسویں صدی کے آواخر میں سامنے آئے اور انیسویں صدی میں سیرت کا کوئی کام ان دونوں کتابوں کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کے علامہ اور چھوٹے چھوٹے کتاب چھے بے شمار لکھے گئے جن میں سے میراج ناموں کا اور ملاد ناموں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں جو کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئیں ان کا ہی میں نے ذکر کیا ہے خصائص نبوت پر برن سغیر میں خاصا کام ہوا موجزات کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی گئیں مفتی انعیت احمد کاکوروی جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا انہوں نے بھی موجزات پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو موجزات کا ذکر کیا تھا اور یہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضور کے موجزات کے تعداد تین ہزار ہے ان میں سے تین سو موجزات کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں یہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میرے علمیں نہیں کم از کم میں نے شائع شدہ نہیں دیکھی ان کتابوں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رسائل خود سرسید نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو بعد میں انہوں نے ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے لا تعلقی ظاہر کی یہ اٹھارہ ستاون سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں موجزات وغیرہ کی تفصیل بہت کسر سے بیان کی تھی بعد میں جب انہوں نے معاخص پر تحقیق کی اور تنقید کی اور یہ ان کے سامنے آیا کہ بہت سے معاخص کمزور ہیں تو انہوں نے اس کتاب سے پھر لا تعلقی ظاہر کی اور پھر بعد میں اس کتاب کو اون نہیں کیا اسی زمانے میں ایک کتاب اسی طرح کی مورنالتاہ حسین حالی نے لکھی تھی جو مورنہ حالی عباد میں بھی اون کرتے رہے وہ بھی نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مصبت بیان تھا بلکہ پادری عماد الدین کی کئی گمراہیوں کا تذکرہ بھی تھا پادری عماد الدین اور دوسرے لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس کے جواب میں چھوٹے بڑے رسائل بڑی تعداد میں لکھے گئے ایک زمانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے میں ایک قوامی سے کتب تیار کرائی تھی قاموس القتب جو کئی جلدوں میں تھی اس میں اردو میں اس زمانے تک مطبوع کتابوں کی ایک فیرس تھی اس میں سیرت پر تقریباً چار سو کتابوں کا تذکرہ تھا جن میں سے دو سو کتابیں تھی جو موجزات وغیرہ پر تھی اور دو سو سوا دو سو کے قریب ملاد نامے تھے ان میں سے بہت سے ملاد نامے اسی دور میں لکھے گئے جو انیسویں صدی کا آخری اٹھارویں صدی کے آخری زمانے سے انیسویں صدی کے آواخر تک کا زمانہ تھا پھر انیسویں صدی کے آواخر میں سید امیر علیہ السر سید احمد خان اور ان حضرات کی کتابوں نے ایک نیا اسلوب صورت نگاری کا ہمارے سامنے رکھا جو زبان کے اعتبار سے سادہ اسلوب کے اعتبار سے دلنشین دلائل کے اعتبار سے موسر اور اپنی پیشکش کے اعتبار سے انتہائی عالمانہ اور عدیبانہ زبان میں لکھا ہوا یہ اسلوب جب متعرف ہوا اور پھر شبلی نے اس اسلوب کو بلندیوں تک پہنچا دیا جس کا کل تذکرہ ہوگا اس سے وہ اسلوب مطروق ہو گیا جس پر لوگ پہلے سیرت لکھا کرتے تھے جس میں زیادہ بیان موجزات کا اور ان بیانات کا ہوتا تھا جو روحانیات سیرت سے متعلق ہیں جن کا سیرت کے تاریخی واقعات سے اور دیگر تفصیلات سے تعلق نسبتاں کم ہوتا تھا اس گفتو کی بقیہ تکمیل کل ہوگی انشاءاللہ وآخر دعوانہ الحمدللہ بالعالمین